ہمیں ایک ایسے نوجوان کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لوگوں کی تنقید کو اپنی طاقت بنا لیا اور والدین کا سر فخر سے بلند کیا کراچی میں انٹرمیڈیٹ کومرس گروپ کے سالان انتہانات میں انس حبید کی پہلی پوزیشن ہے اور انس کا صرف یہی کارنامہ نہیں بلکہ اس کی کامیابی کے پیچھے چھپیوی محنت اور حمد اصل نیکابل استعائش ہے انس کے والد اخبار بیشتے ہیں اور گھر کے واحد کفیل بھی ہیں تین بہنوں کے اکلوتے بھائی انس پر بھاری ذمہ داری ہے لوگوں نے مچترے دیے والدین سے کہا کہ بیٹے کو پڑھانا چھوڑ کر اس کو نوکری کیوں نہیں کرواتے پڑھ لے کر اس کا کیا فائدہ ہوگا لیکن جب نوی دسوی کے پوزیشن نہیں آئی تو آپ کیا کرے گا لیکن انس نے اس تنقید کو بلکل بھی نہیں سنا دل چھوٹا نہیں کیا اور نہ ہی والدین نے اس تنقید پر کان دھرے اور پھر جب کومرس میں جو ریزلٹ آیا اس میں جب پہلی پوزیشن حاصل کی تو ان کے والدین کا سخر اپنے والدین کا سیف فقہ سے بلند کیا اخبار فروش محمد حبیب کے بیٹے انس حبیب نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور اس امتحان میں انہوں نے گیارہ سو میں سے نو سو انتر نمبر حاصل کیے پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر انہوں نے تیس ہزار روپے نقد انام بھی دیا گیا انس نے اپنی زہانت کی بنیاد پر کالج میں سکولرشپ بھی حاصل کی ہے اور اب وہ اسی ادارے سے چارٹڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹر کامرس میں پہلی پوزیشن لینے والے انس حبیب بزات خود بنفس نفیس ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے تو جناب انس کیا موٹیویشنل فورس تھی جس نے آپ کو اتنی بڑی پوزیشن دلوا دی اور لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو ریالائزیشن دلواتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے مایوس ہو جاتے ہوں گے آپ کیسے حصلا ہے اتنا دیکھیں جس طرح اور لوگوں مایوس ہو جاتے ہیں ملکل اسی طرح میں بھی مایوس ہو گیا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ اکبار فروش کا بیٹا ہے تو کیا کر لے گا تو جتنا بھی کر لے پوزیشن تیری کالیج سکول میں آسکتی ہے بورڈ میں پوزیشن نہیں آسکتی بورڈ میں جتنی بھی کر لے پوزیشن نہیں آسکتی پھر نائن میں سکول میں تو میری فرس پوزیشن آتی رہی ایٹ تک میری فرس پوزیشن لیکن جب نائن میں میری پرسنیج نائنٹی آئی تھی تب یہ تھا کہ میں خوش تو تھا لیکن پھر پوزیشن نہیں ہے اس بات پر گم تھا اور پھر لوگ یہ بولتے تھے ہاں دیکھا ہم صحیح کہتے تھے پھر اس کے بعد میٹرگ میں میری پرسنیج اور گر گئی تھی پھر یہی میں نے جو دی موٹیویشن تھی مایوسی کو میں نے اپنے موٹیویشن بنائے اور اسی موٹیویشن کو آگے لے جا کے میں نے فرس ٹر میں فرس پوزیشن حاصل کر لیتی اچھا لیکن نانس اب بات کریں کہ جو آپ نائن سٹانڈرڈ میں تھے تب بھی آپ کی نائنٹی پوسن پوسنٹیج آئی تھی لیکن چلیں میٹرگ میں آپ کی تھوڑی وہ پوسنٹیج گر گیا اور آپ کی مایوس پہ بھی آپ نے حمت نہیں ہاری یہ مجھے بتائے گا کیونکہ آپ کے والد جو ہیں وہ تیس سال سے آپ کی گھر والوں نے یا آپ نے کبھی اس بات کا پریشن نہیں لیا کہ جی نہیں میرے والد صاحب جو ہیں بوڑے بھی ہیں میں پڑھائی چھوڑ کے میں بھی باپ کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پریشن نہیں لیا آپ نے میں مانتا ہوں میرے اگر 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 بار فروش ہیں اور اس ویے سے بہت سارے پریشانیاں بھی سامنے آتی رہی تھیں لیکن یہ تھا کہ اب محببہ نے کبھی کوئی پریشانی میرے سامنے ظاہر نہیں کی اپنی خواہشات کو مال کر ہمیشہ مجھے اپنے میری ہر خواہش کو پورا کیا میری ہر ضروریات کو پورا کیا لیکن یہ تھا کہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے جو بلدیں کہ نہیں کر ساتا کوئی کچھ بھی لیکن یہ کہ میں اپروف کرنا چاہتا تھا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں میں فروش کا بیٹھا ہوں تو کیا ہو گیا سارے سفر میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے گی میری ماں نے مجھے بہت سپورٹ گیا ہر وقت جب بھی کوئی اداس ہوتا تھا اپنی ماں کے پاس آتا تھا اور اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماما یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا کیوں تو بھی ماما کہتی تھی کہ نہیں تو کر سکتا ہے پھر اببہ بھی بہت سپورٹ کرتے تھے اببہ کی جو پریشانی ہے اببہ کی خواہشات کو مرتے ہوئے دیکھتا تھا تو پھر دل میں ایک آنکھ لگ جاتی تھی کہ نہیں اببہ کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اببہ کو ایسے مقام پر لے جانا ہے جہاں پہ وہ اپنی خواہشات کو بلا جہاں پورا کر سکے آپ کامرس پر اڑے ہو یہ بتانا کہ اس شعبے کا اس سبجٹ کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا خود آپ چاہتے تھے کامرس میں پاگے پڑنا پہلے میں نے میں نے نائن میٹر میں میں نے بائیولی لیکن آگے جا کے میں نے کامرس اس لئے لی کیونکہ جب میں نے آشری کو انیلائز کیا اور اپنے ملک کی معیشت کو دیکھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جو ہماری ملک کی معیشت کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ انٹرسٹ ہے کیونکہ بینکنگ میں انٹرسٹ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں جیسے ابھی اگر کوئی کرزہ لیتا ہے تو مطلب آگے اس کو انٹرسٹ دیکھے دینا پر تو اور زیادہ پڑ جاتا ہے تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہے کہ پاکستان کا کرزہ اتنا سارا بڑا جو ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے بڑا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ نمبروں کی گیم ہے نا یہ اکثر بچوں کو بڑا سٹریس دیتی ہے اور بڑا ابھی اب تھوڑی در پہلے اس پر بات بھی کر رہے تھے سنگاپور نے جیسے امتحانوں کا سسٹم جو ہے وہ چینج کر دی ہے بلکل all together آپ اس نمبر گیم کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے جو آپ کی دیگر ساتھی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جانتے ہیں نمبر کی گیم ہے اس کا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر کا آگے پیش ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ کوئی اگر دو نمبر سے بھی رہ جاتے تو یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں رہ گیا یہ ہو گیا اب ہو گیا اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں امید رکھنی چاہیے اپنے رفض اچھی تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور جانتا ہے اگر گریٹس کا سوال ہے اگر ایک گریٹ نہیں آیا تو بہت سارے بچے ڈپریس ہو کے خطوشی کر لیتے ہیں اور مطلب اتنی زیادہ ڈپریشن نہ چلی جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی ڈپریس نہیں ہونے چاہیے اپنے رفض اچھی امید ہمیں چاہیے کبھی بڑا وقت بھی آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اچھی امید رکھو تو اچھا وقت اس سے زیادہ جاتا ہے بہت بہت آنے سبی بیمارے ساتھ موجود تھے ہم استعمال ہوتی ہے یہ تاثر یہ دیتی ہے کہ جیسے ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان کو ڈیگریڈ کر رہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں انفیق ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہم تے آس پاس کتنی اتنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مابب سے ہر وقت لڑتی رہتے ہیں کہ میری اچھی پوزیشن اس لی نہیں آئی میری اچھے کالیج میں صرف اس لی نہیں ہوا کیونکہ آپ نے مجھے اچھی ٹویشن نہیں دلوائی اگر آپ مجھے اچھی سکول کے ساتھ اچھی ٹویشن میں دلواتے ہیں تو میرے مارکس بہت اچھا آئینا تھے ہو سکتا ہے بورڈ میں ٹاپ کر سکتا یہ آپ کے سامنے انس سبیب کی یہاں پر ایک بہت بڑی اگزمپل ہے کہ ان کے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اپنے بچے کو بہت کمال جوشن نلائے لیکن اس کی باوجود اس بچے نے پوزیشن لی یعنی کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پڑ جاتے ہیں اور مدیہ میرے خیال میں ایک تاثر جو معاشرے میں بن چکا ہے کہ آپ کے پاس ایک کھلے ڈلے پیسے ہونے چاہیے بچے کو ہر طرح کی آسائش آپ مہیا کریں گے تب وہ پڑھائی پہ دھیان دے گا نہیں جناب انس حبیب نے اس تاثر کو ختم کیا ہے اور ہم اس بات پہ انس حبیب کو سلام پیش کرتے ہیں ساتھ یہ مبارک بات بھی دیتے ہیں جناب آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور انشاءاللہ آپ جو چار اڈ کاؤنٹنٹ سی کرنے جا رہے ہیں جناب اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے آپ چار اڈ کاؤنٹنٹ بہنے اور اپنے والدین اپنی بہنوں کا جو سر فقر سے بلند کریں دوزار ساٹھ میں جو باقبر سے ویرا ہو رہا ہے اس میں آپ بطور گورنر سٹیٹ بینک کیا موجود ہو